بخریز سپیشل میں آج آپ کی لیے بہت ہی سپیشل ریسپی جی ہاں بہاری کباب کی بہاری کباب کا جب نام آتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے بنانا کوئی مشکل نہیں میں کر رہی ہوں اس مشکل کو آسان اور اپنے خاندان کی ایکسلنٹ ریسپی آپ کے ساتھ کر رہی ہوں شیئر سب سے پہلے آپ کو دو کلو گوشت اس طرح سے کٹوانا ہے کہ اس میں چربی نہ ہو اس کے پتلے پتلے پرت کر جائیں گے جو بھی گوشت کو کٹ کے دے رہا اس کو بتائیے کہ مجھے بہاری کباب بنانا ہے وہ آپ کو بہت فائن پیسز کر کے دے دے گا وہ پیسز گھر آ جائیں گے اب آپ کو اس کو گوشت کو اچھے کری کے سے دھو لینا ہے دھونے آپ کو زیرہ پیس کے رکھنا ہے ٹھیک ہے کچھا زیرہ جو ہوتا ہے وہ آپ پیس لیجے پیس کے دو سے تین ٹیبل سپون اپنے پاس رکھ لیجے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو لال پیاس کرنی ہے کتنی ایک سرونگ سپون ہوگو ایک سے ڈیرہ سرونگ سپون ہوگی کوئی مسکہ نہیں تیل آپ نے اس کا لکھ کیا پیاس کٹی پیاس لال کر لیجے میرے خواہ سے چار پانچ پیاس سے ایک سرونگ سپون جو ہے نا وہ پیاس آپ کے پاس پسی بھی آ جائی گی بس وہ پیاس آپ کو لال کر کے رکھ لینی ہے اس کے علاوہ کچھا پیاس دو عدد تین عدد اچھی طریقے سے اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیجے وہ بھی پیساوہ آپ کے پاس آ گیا اب یہ تین سٹیپس آپ نے کر لیا گرم مسالہ آپ کو لینا ہے دو کھانے کے چمچ اس کے علاوہ لال مرچ ایک سے ڈیرہ کھانے کا چمچ لیسن پیساوہ ادرک پیساوہ دو دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے بھر بھر کے اس میں آپ کو رکھنا ہے اس کے علاوہ جائفل اور جویتری ان دونوں کو آپ کو ساتھ پیس لینا ہے جائفل اور جویتری آپ کو اتنی پیس نہیں ہے کہ وہ دو کھانے کے چمچ ہو جائیں ٹھیک ہے اس کا فلیور جو ہے نا وہ بیہاری کباب میں بہت اچھا آتا ہے تو یہ ذرا ہم زیادہ ملکار مڈا دیں گے نمک ہمیں ڈالنا ہے حضو زائخہ یعنی کم ڈالیے گا کیونکہ نمک جب گوش تیار ہوگا تو نمک بڑھ جائے گا کچھا پپیتا اچھی طریقے سے اس کو پیس لیجئے اور دو سے تین ٹیبل سپون اس میں کچھا پپیتا بھی آپ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے سرسوں کا تیل سب سے امپورٹنٹ کیونکہ بیہاری کباب میں جو ذائخہ آتا ہے وہ سرسوں کے تیل کی وجہ سے آتا ہے تو یہ آپ کو پانچ ٹیبل سپون کے قریب اس میں مکس کر دینا ہے اب گوش کو لیں آپ ایک دیکچی میں ڈال دیجئے اور یہ سارے مسالے اس میں ڈال دیں جتنے بھی میں نے آپ کو بتائیں پھر آپ اسے اچھی طریقے سے مکس کریں جتنی اچھی مکسنگ ہوگی اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا پانچ گھنٹے کے بعد آپ کو لینی ایک سیخ اور سیخ میں آپ کو اس کو اس طرح سے پیروتے چلے جانا ہے جیسے کہ ہم سوئی دھاگے کو کسی کپڑے میں پیروتے ہیں بس اس کے بعد جب یہ ساری سیخیں تیار ہو جائیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کوئلا دہکانہ ہے جب کوئلا گرم ہو جائے گا سیخ رکھتے جائیے اور اس کو مہونتے جائیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کام بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بھی ہاری کباب میں کہ جب کباب بن رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر سے آپ کو گھی یا تیل ڈالنا ہوتا ہے پھر آپ اس کا سائٹ چینج کرتے رہتے ہیں تھوڑا سا میند کا کام ہے پھر اسے بھی پوچھنے آ جاتے ہیں کہ بھائی جب یہ تیار ہو جائے تو تھوڑا سا ہمیں بھی چگھا دیجئے گا اس کا ذائقہ اتنا اچھا ہوتا ہے میری ریسپی سے ٹرائی کیجئے گا مزہ آ جائے گا اسی لئے تو ہم کہتے ہیں گوشت آپ کا ریسپی ہماری